رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جھوٹی اور منگھڑت رپورٹ کے اشارت ایمکی ایم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا حصہ ہے لندن اور کراچی میں بیک وقت اسلاس کے بعد ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو سے جاری علامیوں میں رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ میڈیا کے بعض اناثر ایمکی ایم کے خلاف منگھڑت اور بے بنیاد الزامات پر مملی رپورٹ دوبارہ شائع کر رہے ہیں جن کے سرکاری ایجنسیوں کے ثابت حکام متعدد بار ٹی وی چینلز پر آ کر تردیس کر چکے ہیں رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر لاکھوں عوام کی نمائندہ جماعت کی کردارکشی اور منگھڑت الزامات کو کسی بھی صورت درست اور جائز فرار نہیں دیا جا سکتا رابطہ کمیٹی نے علامی میں سوال اٹھایا ہے کہ ایم کیوں کے تیراسی شہدہ کے قاتل کون ہیں اور ان کی جوائنڈ انٹوگیشن رپورٹ کہاں ہے قوم کو بتایا جائے کہ سانہیں شیر شاہ کے قاتل کہاں ہیں اور ان کی جے آئی جے رپورٹ کہاں ہیں رابطہ کمیٹی نے موقع اختیار کیا ہے کہ ایم کیوں مجرمانہ سرگرمیوں اور جرائم پیشہ ناصر کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اور چاہتی ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے قوم کا تعلق ایم کیوں سمیت کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو ایم کیم رابطہ کمیٹی نے متحدہ کے خلاف جھوٹی اور منخلط رپورٹ کی مضمت کی ہے اور اسے پارٹی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ سترہ سال بعد یہ حقائق دنیا پر کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایم کیوں پر لگائے گئے الزام جھوٹے ہیں رابطہ کمیٹی کے مطابق گزشتہ چار مہینے کے دوران کراچی میں ایم کیم کے ترافی کارکنان اور ہمدردوں کو شہید کیا جا چکا ہے